بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون ہوپ یو آل بل بھی فائن ڈیر ویورز آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو اپنے چینل انگلیش لینگویگ پائشہ صاحبہ میں خوش آمدید کہتی ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو پارٹس آف سپیچ کے بارے میں بتایا جائے گا سب سے پہلے آپ کو پارٹس آف سپیچ کی ڈیفینیشن بتائی جائے گی پھر نمبر آف پارٹس آف سپیچ پھر ان کی ڈیفینیشن ویڈ اگزامپلز آپ کو کلیر کیا جائیں گے اب سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پارٹس آف سپیچ ہوتا کیا ہے پارٹس آف سپیچ کے معنی ہیں وہ مختلف قسموں کے الفاظ جو لکھنے اور بولنے میں استعمال ہوتے ہیں پارٹس آف سپیچ وہ مختلف قسموں کے الفاظ جو لکھنے اور بولنے میں استعمال ہوتے ہیں اب میں آپ کو اس کے انگلیش دیفنیشن بتاؤں گی. The parts of speech are the classes into which all the words of the English language are categorized. Parts of speech English zuban کے وہ تمام الفاظ ہیں جن کو مختلف classes میں categorize کیا گیا ہے. اس کی ایک سادہ سی دیفنیشن یہ بھی ہو سکتی ہے. All the English words are divided into eight groups according to the work they do in a sentence. And each group is called parts of speech. Simply اگر ہم parts of speech کو discuss کریں تو یہ کہا جائے گا کہ انگلیش zuban کے وہ تمام الفاظ جن کو ہم مختلف classes میں divide کرتے ہیں ان کے کام کی مطابق ان کو parts of speech کہا جاتا ہے. Now there are eight parts of speech. According to traditional theory there are eight parts of speech. English language میں eight parts of speech ہیں. noun pronoun pronoun verb adverb adjective preposition conjunction interjection آرٹیکل کو بھی parts of speech میں پہلے consider کیا جاتا جاتا تھا لیکن اب اس کو adjective کی ایک کائن سمجھا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو parts of speech میں شامل نہیں کیا گیا اور موجودہ parts of speech کی تعداد آٹھ ہے. آئیے سب سے پہلے پہلے پہلا parts of speech noun کو ڈسکس کرتے ہیں. noun جس کو اردو میں اس کو اسم کہتے ہیں اور اس کی ایک بلکل ہی simple traditional جو ایک روایتی definition ہے وہ ہے noun is the name of a person place or a thing. ہمیشہ سکول کالیج میں آپ کو بتایا جائے گا that noun is the name of a person place or a thing. یعنی اسم کسی بھی شخص چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں. simply آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں naming words are called noun. یعنی کوئی بھی چیز ہے اس کا جو name ہوتا ہے اس کو ہم اسم کہتے ہیں. یعنی کسی بھی چیز کا نام اب ظاہر ہے دنیا میں بہت سی چیزیں اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے اور اس نام کو ہم کہتے ہیں noun اب میں کچھ sentences آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی اور میں بتاؤں گی کہ اس میں noun کیا ہے جیسے پہلے ہمارے پاس example ہے my mother works in a school میری امی سکول میں کام کرتی ہیں now in this sentence what is noun اب اس sentence میں noun کیا ہے اس میں دو ہمارے پاس noun ہیں mother school mother امی سکول یعنی کہ school کا name ہے تو یہ دونوں ہمارے پاس noun ہے کسی چیز کا name ہے اسی طریقے سے اگر ہم دوسری example دیکھتے ہیں اس میں ہے she cannot play the guitar اب اس میں name کیا ہے guitar ٹھیک ہے guitar کسی چیز کا name ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا noun تیسری example اگر ہم لیں she works in a garden daily وہ روزانہ باغ میں کام کرتی ہیں اب اس example میں noun یعنی name کیا ہے ہمارے پاس garden so the viewers آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ noun ہمارے پاس کیا ہوتا ہے simply ہم نے کہنا ہے naming words are called noun یعنی کسی بھی شخص چیز یا جگہ کے نام کو یا آپ simply کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا نام وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے noun ہوتا ہے اب جو دوسرا part of speech ہے وہ ہیں ہمارے پاس pronoun noun اب pronoun دو ورڈ سے مل کر بنا ہے pro کا مطلب ہوتا ہے for pro for اب اگر ہم ان دونوں کا مطلب دیکھیں تو مطلب بنے گا اس کا pronoun for noun یعنی noun کے لیے یعنی وہ الفاظ جو ہم noun کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے پاس pronoun ہوتے ہیں اگر ہم اس کی definitions کی طرف چلیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے words which are used for noun are called pronoun یعنی وہ الفاظ جو کہ noun کی لیے استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم pronoun کہتے ہیں یا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں words used instead of a noun are called pronoun وہ الفاظ جو noun کی بجائے استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم pronoun کہتے ہیں جیسے اب ہمارے پاس different examples ہیں he she it they you we یہ simple examples ہیں pronoun کی اب ان میں جو ہے اب دیکھتے ہیں اگر ہم sentence میں دیکھیں they are good at playing basketball وہ basketball کھیلنے میں اچھے ہیں اب یہاں پہ ہم لوگوں نے کیا use کیا ہے pronoun they کون سا pronoun use ہوا ہے اس sentence میں they they ہم نے names کی جگہ استعمال کیا ہے اب دوسری example کی طرف چلیں جیسے ہمارے پاس ہے you have to come to my birthday you you کا word جو ہے وہ ہم نے کسی name کی جگہ پر استعمال کیا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس pronoun ہے کہ آپ نے میری برث دے پر آنا ہوگا تیسرا ہے she has many chocolates اب she کا word ہم نے کسی بھی girl کی name کی جگہ استعمال کیا ہے تو mind میں رکھنے اپنے pronoun کو کہ pronoun کیا pro کا meaning سب سے پہلے اپنے mind میں رکھنا ہے کہ pro کا مطلب ہوتا ہے for اور noun pronoun for noun یعنی noun کے لیے تو noun کے لیے ہم نے کون سا words use کیے جیسے میں ایک teacher ہوں ٹھیک ہے تو میرے لیے آپ noun کے بجائے کون سا word use کریں گے آپ مجھے you بھی کہہ سکتے ہیں آپ میرے name کی بجائے ٹھیک ہے آپ میری جگہ میرے name کے بجائے she کا word بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ کیا ہیں pronoun ہیں تو جو name کی جگہ استعمال ہوں گے ان words کو ہم کہیں گے pronoun اس کے بعد ہمارے پاس آگیا تیسرا part of speech and that is verb تیسرا part of speech ہمارے پاس آگیا verb verb کو پردو میں کہتے ہیں fail کسی کام کا کرنا یا ہو نا in english we can say action words are called verb یعنی جو کام ایسے الفاظ جو کسی کام کو شو کرتے ہیں جو کسی action کے بارے میں بتاتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں verb you can take an example go eat play sit sing تو یہ سب ہمارے پاس کیا ہیں verb آنا جانا کھیل بیٹھ اٹھ سب ہمارے پاس verb ہیں اگر ہم examples دیکھیں تو ہمارے پاس example آتی ہے david is writing a novel david کیا کر رہا ہے لکھ رہا ہے اور کیا لکھ رہا ہے novel david is writing a novel تو اس example میں writing ہمارے پاس work وہ کیا کر رہا ہے لکھ رہا ہے دوسری example دیکھیں they are selling their house اب یہاں پر ہمارے پاس word selling بیچ رہے ہیں action writing بھی action selling بھی action ہے تیسرا ہمارے پاس آ جاتا you are coming upcoming یہ بھی action ہے تو میں جانا کھانا پینا کھیلنا اٹھنا بیٹھنا یعنی جس میں action show ہو رہا ہوتا ہے جس میں ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی fail کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں verb verb کے بعد آئیے پڑھتے ہیں ہم چوتھے parts of speech adverb کے بارے میں adverb is a fourth parts of speech اور جیسے کہ اس کے name سے ہی ظاہر ہو رہا ہے ad verb یعنی verb میں کوئی چیز add کرنا verb میں کوئی چیز شامل کرنا یعنی fail میں ہم کسی چیز کو شامل کر رہے ہیں اگر ہم اس کی انگلیش definition کو دیکھیں تو ہمارے پاس آتا ہے it adds something to the meaning of a verb or it modifies a verb یہ verb کو describe کرتا ہے اس کو modify کرتا ہے اس میں کسی چیز کا اضافہ کرتا ہے کسی چیز کو add کرتا ہے اب جیسے کہ ہم example لے سکتے ہیں she eats وہ کھاتی ہے اب eats تو ہمارے پاس ہو گیا verb اب اس میں ہم نے add کرنا ہے adverb ٹھیک ہے adverb slowly وہ بہت آہستہ کھاتی ہے تو آہستہ ہمارے پاس کیا ہوگا adverb ہوگا slowly nicely sweetly clearly ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا words ہیں adverbs ہیں sentence میں اس کو دیکھیں جیسے ہے he sat in the library silently وہ library میں بیٹھا ہوا ہے اب کیسے بیٹھا ہوا ہے بیٹھنے کو explain سیٹ کو موڈیفائی کیا ہے تو کیا آگیا silently خاموشی سے تو silently ہمارے پاس کیا آجائے گا adverb second آپ دیکھیں this man behaves rudely یہ آدمی rudely behave کرتا ہے وہ کیسا behave کرتے آپ کے ساتھ کیسا سلوک رکھتا ہے rudely تو یہ rudely word ہے وہ behave کو modify کر رہا ہے اس میں add کر رہا ہے something ٹھیک ہے اگر ہم تیسری example دیکھیں she was walking slowly وہ چل رہی ہے کیسے چل رہی ہے slowly آہستہ چلنے کو describe کیا گیا ہے ان تین example میں آپ دیکھیں sat first example میں ہمارے پاس verb تھا اور کیسے بیٹھا ہوا ہے sat silently second example دیکھیں behave look رکھتا ہے rudely ruder بھئیہ ہے تھرڈ ہمارے پاس آجاتا ہے walk چل نا وہ کیسے چلتی ہے slowly آہستہ تو جو verb کو modify کرے جو verb کو describe کرے جو verb کے meaning میں کوئی چیز add کرے تو اس کو ہم کہیں گے adverb adverb کے بات اب ہم پانچوہ parts of speech کی اچھائی برائی لمبائی چوڑائی یعنی کسی بھی noun کو جب ہم explain کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ہوتا ہے adjective آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ adverb verb کو describe کرتا ہے fail کو describe کرتا ہے action کو describe کرتا ہے لیکن adjective ہمارے پاس جو آتا ہے noun کو describe کرتا name کو سب سے پہلے ہم نے part of speech پڑھا تھا name تو یہ name کو describe کرتا ہے آپ اس کی definition لے سکتے ہیں words which describes a noun are called adjective چھیک ہے جو noun کو describe کریں جو noun کی اچھائی یا برائی بیان کریں گے اس کو ہم کہیں adjective جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ سب examples ہیں ہمارے پاس adjective کی آئیے sentence میں دیکھتے ہیں کہ ہم adjective کو کس طرح استعمال کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس ہے they live in a beautiful house وہ ایک بہت پیارے گھر میں رہتے ہیں اب house وہ رہتے تو گھر میں ہیں اب گھر کیسا ہے گھر ہمارے پاس noun ہے house noun ہے اب وہ کیسے گھر میں رہتے ہیں beautiful بہت خوبصورت گھر میں تو یہ جو beautiful word ہے وہ کس کو describe کر رہا ہے house noun کو اسم کو explain کر رہا ہے اسی طرح سے دوسری example دیکھیں my cat has a short tail tail dum چھوٹی سی دھوم ہے اب tail ہمارے پاس کیا جاتا ہے noun اور وہ tail کیسی ہے long ہے short ہے کیسی ہے تو اس کو describe کیا اس کو اس نے explain کیا کہ وہ کیسی ہے short ہے چھوٹی ہے تو اس sentence میں short ہمارے پاس کیا جاتا ہے adjective آجاتا ہے third example دیکھیں she is an intelligent girl ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں she is a girl وہ ایک لڑکی ہے لیکن وہ کیسی لڑکی ہے she is a beautiful girl she is an intelligent girl ٹھیک ہے اب girl کے ساتھ بھی ہم different adjective کو use کر سکتے ہیں اور اس example میں ہم نے use kiya intelligent یعنی وہ کیسی لڑکی ہے وہ بہت ذہین لڑکی ہے she is an intelligent girl وہ ایک ذہین لڑکی ہے تو ان تین وں examples میں beautiful short intelligent یہ ہمارے پاس کیا ہے adjective ہے اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے preposition the next part of speech is preposition اب preposition بھی ہمارے پاس دو ورڈ سے مل کر بنا position اور pre کا مطلب ہوتا ہے پہلے position کا مطلب ہوتا ہے جگہ اب ہمارے پاس جو preposition words ہوتے ہیں وہ relationship show کرتے ہیں noun یا pronoun کا کسی دوسرے word کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہم اس کی definition کیسے لیں گے words that shows relationship of noun are pronoun to another word ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا جاتے ہیں preposition ایسے الفاظ جو کہ noun اور pronoun کا relationship اس کا تعلق استعمال کرتے ہیں تعلق شو کرتے ہیں کسی دوسرے الفاظ کے ساتھ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں in on at by beside up down along into یہ سب کیا ہیں یہ سب ہمارے پاس prepositions ہیں example آپ دیکھیں سنٹنس میں she was hiding under the table وہ چھپ رہی ہے اب وہ کہاں چھپ رہی ہے under the table table کے نیچے second example is the books belong to her یہ کتابیں اس کی ہیں third example دیکھیں someone is knocking at the door کوئی دروازے پر کھٹ کھٹ آ رہا ہے number four example is he sat on the chair وہ chair پر بیٹھا تو ان سب examples میں noun کا relation شو ہو رہا ہے دوسرے words کے ساتھ ان سب examples میں under belong at on ہمارے پاس کیا آ جاتے ہیں prepositions اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے next part of speech and that is conjunction next part of speech is conjunction اب conjunction ہمارے پاس ہوتا ہے دو words کو دو ideas کو یا دو phrases کو join کرے ہم کہہ سکتے ہیں conjunction joins two words ideas are phrases together and shows they are connected ٹھیک ہے دو words کو بھی جوڑ سکتا ہے دو ideas کو connect کر سکتا ہے دو phrases کو connect کر سکتا ہے اس کو ہم کہیں گے conjunction جیسے کہ ہمارے پاس examples ہیں and are but because yet so یہ سب کیا ہیں ہمارے پاس conjunctions ہیں ان کی examples دیکھتے ہیں sentences میں water and oil do not mix اب یہ جو دو words ہیں water اور oil دو words ہیں ہم نے join کیا کس word کے ساتھ and کے ساتھ پانی اور تیل do not mix نہیں ہوتے دو words کو ہم نے join کیا water کو اور oil کو کس کے ساتھ and کے ساتھ تو and ہمارے پاس آگیا conjunction next ہمارے پاس example ہے he can travel by land اور water وہ زمینی راستے سے بھی جا سکتا ہے اور جو water یعنی پانی کا جو راستہ ہوتا ہے جو بحری راستہ ہوتا ہے اس سے بھی جا سکتا ہے land اور water کو ہم نے join کیا اور 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 یا third example دیکھیں i did not go because it was raining میں نہیں گئی یا میں نہیں گیا کیونکہ بارش ہو رہی تھی اب یہ دو sentences ہمارے پاس i did not go میں نہیں گیا it was raining بارش ہو رہی تھی ان دونوں sentences کو ہم نے join کیا کس word کے ساتھ because کے ساتھ تو because ہمارے پاس آ گیا conjunction تو ان تین examples میں دیکھیں ہمارے پاس آ گیا and or because یہ تین ہمارے پاس conjunctions ہیں تو یاد رہے conjunction ہمارے پاس کیا ہے جو دو words دو ideas یا دو phrases یا دو sentences کو آپس میں join کریں اب آخری parts of speech کے بارے میں جانتے ہیں اور وہ ہے interjection the last part of speech is interjection interjection are the words that shows sudden or strong emotions interjection وہ words ہوتے ہیں جو ہمارے sudden یا strong emotions کو شو کرتے ہیں جو ہماری feelings کو شو کرتے ہیں ہمارے جذبات کو شو کرتے ہیں اچانک اگر ہم خوشی محسوس کرتے ہیں ہم غم محسوس کرتے ہیں یا حیران ہوتے ہیں تو ہم کون سے words استعمال کرتے ہیں جیسے ہو سنٹینس میں دیکھیں جیسے alas his father passed away افسوس اس کے father یعنی ان کی death ہو گئی تو اس سنٹینس میں alas کا word alas یہ ہمارے پاس کیا جاتا ہے interjection second example دیکھیں ouch it is painful جیسے ہوتا ہے نا sometimes کوئی injection لگ جاتا ہے ٹھیک ہے کسی کو اگدم سے اس اچانک آپ کہتے سرڈن آپ اپنی فیلنگز کو شو کرتے ہیں تو یہ ouch کا word بھی ہمارے پاس interjection ہے نمبر 3 پہ ہم آ جاتے ہیں hurra we have won the match خوشی سے چلاتے ہیں کہ ہم نے match جیت لیا اس کے لیے hurra کا word use کیا یہ ہر بھی ہمارے پاس کیا ہے interjection ہے اور یاد رہے کہ یہ جتنے بھی interjections ہوتے ہیں جیسے alas ouch hurra ان کے بعد ہم mark of exclamation کو شو کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کے بعد mark of exclamation لگانا must ہوتا ہے تو وہ words جو ہماری strong feelings کو یا sudden feelings کو emotions کو شو کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے interjection Dear Viewers آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ 8 parts of speech clearly with definition and examples explain کیے گئے ہیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کا parts of speech سے related اس کی definition اور examples سے related جو concept ہے وہ clear ہوا ہوگا مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے شکی آئی